دیکھیں میرے بھائی جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے استحقام پاکستان پارٹی میں گئے ہیں یا کسی اور پارٹی میں گئے ہیں ان کے چھوڑ کے جانے سے پی ٹی آئی کو کو فرق نہیں پڑتا تو اس وقت جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے عمران خان سمیت ان پر جس طرح کے مقدمات بنایا جا رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے تو میرے جیسا جو ایک کرٹک ہے جو کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان پر تنقید کرتا رہا ہے تو میں بھی یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا اب جو پرویزلائی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو میں تو جسٹیفائی نہیں کر سکتا کیونکہ پرویزلائی صاحب جو ہیں وہ ایک فارمر چیف منسٹر ہیں فارمر ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کی اہلیہ محترمہ کو پرویزلائی صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے ایک عدالت ان کی زمانت کرتی ہے فائیو ان کو گرفتار کر لیتی ہے صاحب پتہ چلتا ہے کہ ان کو ایک سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو ہمارے ہاں پاکستان میں جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں آج آپ کو اچھا لگے یا برا لگے آپ میری بات کو آن ایر کر سکیں یا نہ کر سکیں لیکن عوام کی ایک بڑی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن اور ان کے وہ ساتھی جو ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا نقصان نہ صرف حکومت کو ہے اس کا نقصان پاکستان میں جمہوریت کو ہے اس کا نقصان پاکستان میں آئین کو ہے میں تو یہ بات جو ہے وہ کافی عرصے سے کھل کے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ مشکلات میں فسے گی جیسے ہی سابق وزیراعظم اور طریقہ انصاف کے چیرمن جو ہیں ان کے بارے میں یہ بازی ہو جائے گا کہ اب وہ گرفتار ہونے والے ہیں یا ناہل ہونے والے ہیں تو اس کے بعد یہ جو رولنگ کولیشن میں جو پارٹیز ہیں یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گی اس وقت ان میں جو لڑائی ہے نا وہ لڑائی یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا جو اصل حریف ہے جس نے ان کو کٹھا کیا تھا وہ حریف جو ہے وہ باکسنگ رنگ سے تقریباً باہر ہو چکا ہے تو دیکھیں جب اصل حریف باکسنگ رنگ سے باہر ہو جائے تو پھر باکسنگ رنگ میں کسی نہ کسی نے تو آ کے میچ کھیلنا ہے نا مجھے لگتا ہے کہ یہ میچ جو ہے اب تقریباً شروع ہو چکا ہے اور اگر اس سال الیکشن ہو گیا تو اس الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ مزید جماعتیں ہوں گے شباز شریف ہوں گے مولانا فضل الرمان صاحب ہوں گے اور دوسری طرف بلاول صاحب ہوں گے اور اے این پی ہوگی اور کچھ پروجستان کی کامپرس جماعتیں ہوگی ان کا میچ ہوگا اور یہ جو ان کی لڑائی ہے کوئی بلکل فرینڈلی فائر نہیں ہے جو ان کی لڑائی کی اصل وجوہات ہیں وہ ابھی بلکل میڈیا پہ نہیں آ رہی بہت لمی چوڑی یہ لڑائی ہے کوشش کی جا رہی ہے شباز شریف صاحب کی طرف سے اور آصف زرداری صاحب کی طرف سے کہ لڑائی نہ پھیلے لیکن اس لڑائی کی لپیڈ میں تو اب پنجاب کی جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ بھی آ گئی ہے پنجاب کی پیبلز پارٹی ہے سمجھتی ہے کہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے پنجاب کی وہ مسلم لیگ نون کی پروکسی ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے نہ صرف کیر ٹیکر گورنمنٹ بلکہ آئی جی پنجاب چیف سیکرٹری پنجاب ان سب کے بارے میں ایک تفصیلی چارڈ شیٹ بنا کے تو بلاول بٹو زرداری صاحب کو دی ہے اور وہ شیئر کر رہے ہیں شباز شریف صاحب کے ساتھ تو آپ دیکھتے جائیے آنے والے دنوں میں آپ کو اس لڑائی کے بہت سے قصے کہانیاں آپ کو سننے کو ملیں گے کیا اس لڑائی میں نواز شریف ایز ای پرائم منسٹر امرج ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہاں دیکھ رہے ہیں آپ نواز شریف صاحب کو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج آئے اور خاص طور پر دیکھیں ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ امران خان کو نواز شریف یا آصف علی زرداری نے نہیں گرایا ایک سال تک وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے رہے کہ اس کو آنے دو اسلامباد کے قریب میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں اس کو بنوچستان کی مچ جیل میں بھیج دوں گا لیکن کچھ رانہ صاحب بگار سکے انٹل انلیس کے نو مئی کے واقعات نہ ہوں اور پھر رینجر جو ہے وہ امران خان صاحب کو اسلامباد ہائی کورٹ کے پرمیسز سے گرفتار نہ کرے اور پھر ملٹری کورٹس نہ بنے تو جنہوں نے امران خان کو گرایا ہے وہ یقیناً یہ سوچتے ہوں گے امران خان کو گرفتار بھی کرنا ہے ناہل بھی قرار دینا ہے تو یہ تو نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب تو نہیں نہ کر رہے یہ تو کوئی اور کر رہے ہیں تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امران خان کو ڈسکوالیفائے کریں اس کو الیکٹرول پولٹک سے نکال دیں اور ان کا ایک رائیول جو ہے نواز شریف اس کو پاکستان واپس لا کے اور سپریم کورٹ نے جو ان پر ایک پابندی لگائی ہوئی ہے لائف ٹائم ڈسکوالیفکیشن کی اس کو وہ ختم کرائیں تو یہ ایک لمبا پروسس ہے اب دیکھیں اس لمبے پروسس میں اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہو جائے گا نواز شریف صاحب کے لیے مجھے اس میں کافی مشکلات نظر آ رہی ہیں اور بظاہر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک جو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہمیں پنجاب میں پاکستان تحریکن صاحب کے ساتھ الائنس کرنا چاہیے ان چیزوں کو آپ اگنور نہ کریں یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اس سے آپ کو یہ بھی سمجھنے کا موقع مل رہا ہے کہ دراصل پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسی لیے پنجاب پیپلز پارٹی سے یہ آوازیں بلاند ہو رہی ہیں ندیم عفظل چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اتحاد کرنا ہے تو پاکستان تحریکن صاحب سے کیا جائے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری جو سیاست ہے اس میں بہت بڑی بڑی ڈیویلمنٹس ہونے والی ہیں ہم عمران خان پہ تنقید کرتے تھے کہ یہ بڑے یوٹرن لیتے ہیں لیکن جو آج جو رولنگ کولیشن ہے اس کے جو پارٹنرز ہیں یہ بھی بہت بڑے بڑے یوٹرن لیں گے اور ایسے سے یوٹرن لیں گے کہ میں پھر یہ کہنے میں مجبور ہوں فائدی صاحب کو ہم نے بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بھی دیکھا ہے خوش نہیں رہی لیکن بہت سے ایسے معاملات ہیں جس پہ کہ قاضی فائدی صاحب کے جو فیصلے ہیں ان سے میں اتفاق نہیں کرتا تو مجھے کوئی ایسی بڑی امید نہیں ہے ان سے اور ان کے جو نظریات ہیں وہ سب کو پہلے سے پتا ہیں وہ تمام چیف جسٹس ساہبان کی طرح وہ بھی کہتے ہیں جی رول آف لاؤ ہونا چاہیے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جوڈیشری ہے اس کو سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہیے لیکن پچھلے چند مہینوں میں قاضی فائدی صاحب جو ہیں جو جوڈیشری میں جو ڈیوائیڈ آئی ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے اور بہت کھل کر انہوں نے کچھ خطوط لکھے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے تو امید کرتے ہیں کہ قاضی فائدی صاحب کے بعد جو جا جائے گا وہ نون کنٹروورشل دیکھیں میرے بھائی جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے استحقام پاکستان پارٹی میں گئے ہیں ان کے چھوڑ کے جانے سے پی ٹی آئی کو فرق نہیں پڑتا تو اس وقت جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے عمران خان سمیت ان پر جس طرح کے مقدمات بنایا جا رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے تو میرے جیسا جو ایک کرٹک ہے جو کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان پر تنقید کرتا رہا ہے تو میں بھی یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا اب جو پرویزلائی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو میں تو جسٹیفائی نہیں کر سکتا کیونکہ پرویزلائی صاحب جو ہیں وہ ایک فارمر چیف منسٹر ہیں فارمر ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کی اہلیہ محترمہ کو پرویزلائی صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے ایک عدالت ان کی زمانت کرتی ہے ایف آئیہ ان کو گرفتار کر لیتی ہے پتہ چلتا ہے کہ ان کو ایک سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو ہمارے ہاں پاکستان میں جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں آج آپ کو اچھا لگے یا برا لگے آپ میری بات کو آن ایر کر سکیں یا نہ کر سکیں لیکن عوام کی ایک بڑی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن اور ان کے وہ ساتھی جو ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا نقصان نہ صرف حکومت کو ہے اس کا نقصان پاکستان میں جمہوریت کو ہے اس کا نقصان پاکستان میں آئین کو ہے میں تو یہ بات جو ہے وہ کافی عرصے سے کھل کے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ مشکلات میں فسے گی جیسے ہی سابق وزیراعظم اور طریقہ انصاف کے چیئرمن جو ہیں ان کے بارے میں یہ بازی ہو جائے گا کہ اب وہ گرفتار ہونے والے ہیں یا ناہل ہونے والے ہیں تو اس کے بعد یہ جو رولنگ کولیشن میں جو پارٹیز ہیں یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گی اس وقت ان میں جو لڑائی ہے نا وہ لڑائی یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا جو اصل حریف ہے جس نے ان کو کٹھا کیا تھا وہ حریف جو ہے وہ باکسنگ رنگ سے تقریباً باہر ہو چکا ہے تو دیکھیں جب اصل حریف باکسنگ رنگ سے باہر ہو جائے تو پھر باکسنگ رنگ میں کسی نہ کسی نے تو آ کے میچ کھیلنا ہے نا مجھے لگتا ہے کہ یہ میچ جو ہے اب تقریباً شروع ہو چکا ہے اور اگر اس سال الیکشن ہو گیا تو اس الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ مزید جماعتیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے مقابلے پہ ہوں گی ایک طرف نواز شریف ہوں گے شباز شریف ہوں گے مولانا فضل الرحمن صاحب ہوں گے اور دوسری طرف بلاول صاحب ہوں گے اور اے این پی ہوگی اور کچھ بلودستان کی کامپرس جماعتیں ہوگی ان کا میچ ہوگا اور یہ جو ان کی لڑائی ہے کوئی بلکل فرینڈلی فائر نہیں ہے جو ان کی لڑائی کی اصل وجوہات ہیں وہ ابھی بلکل میڈیا پہ نہیں آ رہی بہت لمی چوڑی یہ لڑائی ہے کوشش کی جا رہی ہے شباز شریف صاحب کی طرف سے اور آصف زرداری صاحب کی طرف سے کہ لڑائی نہ پھیلے لیکن اس لڑائی کی لپیڈ میں تو اب پنجاب کی جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ بھی آ گئی ہے پنجاب کی پیبلز پارٹی ہے سمجھتی ہے کہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے پنجاب کی وہ مسلم لیگ نون کی پروکسی ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے نہ صرف کیر ٹیکر گورنمنٹ بلکہ آئی جی پنجاب چیف سیکرٹری پنجاب ان سب کے بارے میں ایک تفصیلی چارٹ شیٹ بنا کے تو بلاول بٹو زرداری صاحب کو دیئے اور وہ شیئر کر رہے ہیں شباز شریف صاحب کے ساتھ اللہو ٹی بی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اللہو ٹی بی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے ہم صرف اپنی نہیں سناتے آپ کی بھی سنتے ہیں کسی بھی خبر پر تفسرہ کرنے کے لیے ہمارے ووٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجے